بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوست میں پھر سے حضور ایک ویڈیو لے کر آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے یہ لائے ہوں کہ اپنے رکشے کی وائننگ خود کیسے کر سکتے ہیں آپ نے سنا ہوگا تین تار ہوگی وائنگ آپ نے کسی کافی لوگوں کے موزے سنا ہوگا آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں میں جب کوئی بتاؤں گا اس رکشے کی وائننگ وغیرہ جھٹ گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلچ والے کیبل ابھی میں نے آپ کو جیسے دکھائی ہے کہ کیبل وغیرہ اچھی ویڈیو گیا تو وہ ہم نے ساری وائنگ وغیرہ نکال دیا ہے نئی ویڈیو میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے تین تارے یوز کر لینی ہے ایک ہوگی اٹھائیس نمبر دو گز اور دو بارہ بارہ نمبر تار کے دو دو گز کے دو ٹوٹے ٹھیک ہے تار کا رنگ آپ جان سا مرضی لے لیں بس آپ نے یہ یاد رکھنا کہ اوپر آپ نے کونسے کنیکشن کے ستار کے اور نیچے کونسے کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تار کو اپنے اچھے طریقے سے ٹیپ کر لینے ٹیپنگ کر لینے ٹیپ آپ یوز کریں ہوساکہ یا اچھی ٹیپ یوز کریں کیونکہ یہ وائنگ کے زندہ تار یوز ہوگی ٹھیک ہے آپ پانی وغیرہ سے ٹیپ وغیرہ نہیں کھلنی چاہیے ٹھیک ہے یہ نا میری ویڈیو پر کوپی ریٹ آگے تھا یوٹیو والند کوپی ریٹ جدے اس کی ویڈیو سے میری جونسے اس کی اوڈیو نا وہ ہوگی تھی ریموو تو میں اگین اپلوڈ کر رہا ہوں وائس آور کر کے کافی بھائیوں نے مجھے کہ آمد بھائی اپنی ویڈیو پروڈ کرو دوبارہ سے یہ تو ان سب بھائیوں کے لیے ویڈیو پروڈ کرو جو نئی ویور ان کے لیے بھی ویڈیو ہے ٹھیک ہے آپ ریلیکس ہو کے ویڈیو دیکھیں کنیکشن ہوں گا اس طریقے سے پہلے سمجھا ہوں گا اس طریقے سے پہلے سمجھا تھا لیکن وہ وائس اس کی آپ کو میں بدلے جیسے بتا سکا ہوں کہ اس کی جونسے وائس آگا ہوگی تھی میوٹ تو جس کے جانسے کافی بھائیوں کو پروڈم ہوگا رہا ہی میں نے ویڈیو میں نمبر بھی دیا ہوا تھا بھائی نے رابطہ کیا کافی نہیں تو اب میں دوبارہ اس لیے ویڈیو پروڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں جو ان سے ہماری وائرنگ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے وائرنگ کے طریقے سے ہمیں وہاں سے باندھی ہوئی تھی وہاں سے کھوڑ لیتے ہیں آپ کسی کو پکڑا لیں گے تو کوئی ایتنی ٹینشن والی بات نہیں ٹھیک ہے یہ طریقے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب یہ وائرنگ جو ان سے ہم نے رکشے کے فریم کے اندر لگانی ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ہمیں لگانی ہے وائرنگ لگانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کچھ بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی تو بھائی ایزی ہو کہ اب لگائیں وائرنگ کو ٹھیک ہے یہ دراصل رکشہ سازگر سازگر میزان رکشہ یا سیوہ یہ ایک جیسے رکشہ تھے ٹھیک ہے اور ایک نئی ایشو ہوتا ہے سارو کے کنیکشن سیم ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں ٹینشن لینے کہ یار بھائی وہ ہمارے پر نئی ایشو ہے تو اس کو کیسے کرنی سارو کی وائرنگ سیم ہے ٹھیک ہے اس جس طرح میں تار نیچے تو گزاروں نکال کے وہاں سے آگے سے ریٹر کی طرف سے نکال کر ا اوپر اپنے وائرنگ کر لینے نیچے نیچے کلمپور میں ڈاکے یہاں سے وائرنگ نے کار لینے اس کے بعد میں آپ کو اس کے کنیکشن سنجھ جاتا ہوں آپ نے اس کے کنیکشن کیسے کرنے بھائیو وغیرہ کو وائرنگ کرنے کی سمجھ نہیں آرہی ہے کنیکشن وغیرہ کی سمجھ نہیں آرہی ہے اور جو وائرنگ وغیرہ میرے سے کروانا چاہتے ہیں ہمیں لاہور میں میری شوپ ہے مزانگ میں اگر آپ سے کوئی پروبلم اگر ہوتی ہے آپ سے وائرنگ نہیں ہوتی تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو تھوڑا سا آگے ویڈیو میں میرا نمبر شو ہو جائے گا مجھے صرف ویڈساپ پہ رابطہ کرنے کو ہون نہ کریں پھر ایسے میں ڈشٹرب ہو تو ہم مجھے ویڈساپ پہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ میں آپ کے سارے پروبلمز کی حل بتاؤں گا اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اچھا کمپرومیس کروں گا آپ بھی بھائی کے ساتھ کمپرومیس کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈساپ پہ میرے سے رابطہ کر لینا جیسے کہ ہماری رکشے کے جو ان سے پوری وائرنگ ہے وہ ہم نے پروہ دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے وائرنگ کو کہیں پہ باندھ کرنا وائرنگ نیچے لٹکے نہ تو آپ نے لے لینا ٹائی کلپ ٹائی کلپ کو تو آپ کو پتا ہوگا یہ ہوتے ہیں وائٹ رنگ کے ٹائی کلپ ہوتا ہے آپ نے اس کو فریم کے ساتھ باندھ لینا ہے وائرنگ کہیں پہ اڑے نہ یا کہیں سے چھلی نہ جائے فریم مثال لگ کے پھر شارٹ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ اس کو نا وائرنگ کو اس کے ساتھ باندھ لیا تاکہ یہ وائرنگ نیچے لٹکے نہ اور ایک جگہ پہ رہے اس کے بعد اس کے کنیکشنوں کی باری آتی ہے آپ کو اس کے کنیکشن وغیرہ سمجھاتا ہوں اس کے سی ڈی اگریپ کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں پلسر کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کی کوئل کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں اور کگوئی کے کنیکشن وغیرہ کیسے کرنے ہیں ہم نے ٹھیک ہے اس کے پہلے آتی ہے تو یہ چارجر کی تارین تارو وغیرہ کو میں ٹیپ کر کے تارو کو ایک سائٹ پہ کر دوں گا تاکہ ہمیں کنیکشن وغیرہ کے دوران تنکین نہ آئے وارنگ کا تارو کو ہم نے اپنے جگہ جسٹ کر لے اس کے بعد ہم اس کا سی ڈی ای یونٹ ہے یونٹ جو سی ڈی ای یونٹ اس کا تو آپ کا پتہ ہوگا یہ مین چیزی یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کے کنیکشن جو اگر آپ غلط کریں گے تو گڑش ٹارڈ نہیں ہوگی اس کا ہم یونٹ جو ان سے اپنے جگہ جسٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ یہ لگے گا ٹھیک ہے اس کا اکثر یہاں پہ بوکس ہوتا ہے تو اس کا بوکس نہیں ہے تو میں یہ سی ڈی کو اس طریقے سے اپنے لگا کر ٹائکلم لگا لوں گا اب ایسے بھی یہ سی ڈی ای واتر پروف ہو تو آپ کوشش کریں کہ سی ڈی ای گریپ وکر آپ نے ڈالیں سی ڈی ای جو ان سے گریپ ہوتے ہیں وہ خراب ہو رہے تو اس کے ایسے گاڑی مسنگ کرتی ہے گاڑی کرنٹ وغیرہ چھوڑتی ہے ٹائکلم لے ایسے لگا کر ہم اس کا سی ڈی ای گریپ جو ان سے وہ ایسے اس کو ڈالیں گے تاکہ اس کا سی ڈی ای نیچے نہ گیرے ٹائک ہے اس کے بعد اس کے کنیکشن کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میرے اس چینل پر اس سے ریٹیٹ کے کافی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اگر آپ کو چینل پر نہیں ملتی تو آپ مجھے بتا دیں کمنٹ کر دیں میں آپ کو لئے ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کو چینل پر میری ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کو چینل پر ویڈیو میری چینل پسند آئے گا ٹیک ہے اب جو اس کے سی ڈی ای کے جو مین تار ہے ہم نے وہ اتار لیا ٹیک ہے اس کا مین کنیکشن آپ نے کرنا ہے اس کو آپ دے لیں یہ نیلی کرنے سے دے لیں نیلی دے لیں پر شک یہ واپسی ایک رنٹ ہے سی ڈی ای کا یہ چابی ہون کرتے سوچکا واپسی ایک رنٹ ہے نا یہ وہ سی ڈی ای کا آپ سب سے پڑھا ہے آپ نے یہ تار لگا رہے ہیں اس طرح ہے جس طریقے سے میں لگا رہا ہوں اس کو تار کو لگا کر اچھے تاروں کو ٹیپ کر دی نہیں ہے مین تو آپ کو مسئلہ یہ ہو گیا پو ایک پوائنٹ میں سے بھی آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا دیا میں نے ٹیک ہے اس کے بعد ستاروں کو میں اچھے طریقے سے ٹیپ کر دیتے ہیں ویڈی تھوٹی سے لمبی ہے لیکن میں نے کوشش کر کے ویڈیو بنائی چھوٹی ہے لیکن جو ان سے مین پوائنٹ ہے وہ اس ویڈیو کے اندر ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند دائے گی اور ویڈیو آپ کے ہیلپفل ہوگی کافی آپ کو ویڈیو پسند دائے گی اس کے بعد جون سے اس کی دو تار نیچیاں دو اوپر ہے ایک گریپ جون سے ایک ایک گریپ کی چار تار ہے ایک گریپ کی دو ایک تار ہے ٹیک ہے جو ان سے دو تار نیچے لی سائڈ پر سیڈیو کو آپ اگر سٹریٹ کھڑا کرتے ہیں وہ دونوں نیچے لی عرث کی ہیں ٹیک ہے اس کے بعد اس کی کوئل کی طار ہے میں نے وہ لگا لیا ہے گریپ میں سے جو ان سے دو طارے آ رہی ہیں اوپر والی دو نیچے والی تو عرث ہیں دو جو ان سے اوپر والی ہیں جو دو پوائنٹ ہے اس میں سے ایک پوائنٹ آپ کوئل میں دے دیں اور ایک پلسر کا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کوئل میں دے دی ہے اس کے بعد اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی عرث کی لال تار ہے نیچے سے یہ آگئی کوکی کی دو طارے کوکی بھی آپ نے ایک طار کو عرث دینا ایک اوپرسر جو سوچ کا واپسی آئے گا پوش بڑھ رہے ہی چابیل سوچ کا اس کے ساتھ کنیکشن دے درنا ٹھیک ہے اب یہ دو طارے ہیں اس کے کوکی کی لف ریلے کی بھی ہم نے دو طارے تھی وہ چھل لی اس کے بعد ہم سیڈی ہے جو ان سے گریپ کے دو ارث والی طارے ہیں وہ چھل رہے ہیں ٹھیک ہے یلو اور بلیک اب ہم سارے ارث میکس کر دیں گے ایک ریلے کا آگیا ایک اس کا آگیا سیڈی اے کا اور ایک آجے کا باڑی ارث اس کو بھی اس کے ساتھ لگا دیں گے آپ نے کوشش کرنے کہ ارث آپ نے صحیح دینا اگر اتنی صحیح ہوگا تو آپ کی گھڑی مسنگ کرے گی ہے کافی تنگی آتی ہے اس کے بعد جو ان سے آپ کے آجے کی اوپر سے ایک سبز تار رہے گی ہے ٹھیک ہے تین تاریتے ہیں ایک نیلی لگ گی سیڈی اے میں پیلی جو ان سے ہے وہ مین ہو جائے گی بیٹری والی اور ایک سبز رہے گی سبز جو ان سے آپ نے اس کو لگانی ہے کوگی میں کوگی کی واپسی ہوگی وہ اوپر سے اب اس کو سپارک ماریں گا تو اس لگنے لگ جائے گا کوگی کی اتار کو ٹیپ کرنے کے بعد ہم نیچے پلسر کی دو اتاری ہوتی ہے ایک سبز ہوتی ہے اور ایک نیلی ہوتی ہے سبز والی کو اپنے ارث میں لگا دینا جس ارث میں ہم نے سیڈی ہے کوگی وغیرہ کرتی ہے اس طرح سے اس کو بھی ارث میں لگا دینا اس کے بعد جائے گے ایک تار وہ ایک تار جو ہے سیڈی کے بکایا ہے اتار ایک بچی ہے آپ نے اس کے سر لگا دینا ایزیلی کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ بالکل ریلیکس ہو کے کام کریں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے رابطہ کر لے کر کوئی پروبلم اگر آتی ہے تم آپ کو سمجھا دوں گا میں کوگی کے اوپر سے مین تار اتار لی یا ٹھیک ہے تار اتار کر اس کا تھیمر نیا لگوں گا تھیمر جن سے وقرافتس کے ساتھ تھیمر کے ساتھ میں تار کے ساتھ جن سے مین تار اوپر وائرنگ کے لے کر جائے یعنی وہ بھی جوائنٹ کر کے تھیمر لگا دوں گا جس طرح سے میں لگا رہا ہوں اس طرح سے کر لیں ڈریکٹ بیٹر میں بھی لگا دیں گے پروبلم والی بات نہیں اگر آپ کوگی کے مین تار میں لگا دیں گے تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لے کیا فوق ست کے قطع را bitر جن بدر میں بھی جوائ views کر را بائنگ گیا تب بھی جن سے ڈریکٹ بیٹر میں بھی جوائیں gens سے اید گیا ڈرکشن ڈریکٹ بے ممثن nیزڈان یا ٹینشن والی بات понял 요گ جن دائیں گے ڈریکٹن dijrand ڈریکٹن wonder September 2020 ڈریکٹن اگر آپ کو اچھے ٹھیک ہے آپ نے لگا کر اس کو فل کا سائی ڈال دینی ہے تا نٹ آپ کا ڈیل آنو پھر آپ کے صرف سٹارٹنگ میں پروبلم آئے گا ٹھیک ہے جس طریقے میں کر رہا ہوں اس ٹھیک ہے سیم آپ نے کام کرنا ہے ایزی ہو کے ویڈیو دیکھ رہی ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے اس کے چارجر کی جونسی تارا وہ بھی اس کے ساتھ لگا رہے ہیں اس طریقے سے میں نے لگا اس طریقے سے پھر ایسے آپ کے بیٹری کے پاس جونسا نا گنجل نہیں میچے گا مطلب تارو کے جونسی تن زیادہ ویڈنگ ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی ہماری ویڈنگ بلکل مکمل ہو چکی ہے مین تار جو انسی چارجر کی تھی میں اس کے ساتھ کوگی کے ساتھ لگا لیا ہے جو انسی بکایا تھی ورد کے ساتھ لگا لیا ہے بکایا ارث وغیرہ کے لگا لیا ہے برہا یہ دو تارے جو انسی منہ بیٹری کے ساتھ لگا نہیں ہے ایک پلس ایک منس جو کوگی کے ساتھ وہ تارا ہے وہ جمع والی ہے جو انسی انجن کے ارث کے ساتھ ہے وہ مائنس والی ہے آپ نے یہ چیز کا خاص خیار رکھ رہا ہے اگر آپ پوٹی لگائیں گے تو آپ کی بیٹری ہی پڑ سکتی ہے وائرنگ بھی سڑ سکتی ہے یا آپ نے اور چارجر بھی جل سکتا ہے اس چیز کا آپ نے خاص خیار رکھ رہا ہے اور خاص خیار رکھ کے آپ نے اس کو ٹرمل وغیرہ اچھی تک کے زکس کے آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے اس کے فٹ وغیرہ کرنے کے بعد اس کے اوپر کنیکشن کی طرف آ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اوپر کنیکشن کیسے کرنی ہے موسیقی 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 جن سی میں نے اس کے ساتھ ٹرمل کے ساتھ ایکسٹرارتار لگائی ہوئی ہم نے جن سو بڑی ارتھ کے ساتھ تارے وغیرہ تھیں اس کے ساتھ اس کا عرث میں ضبوت کرنا ہے بڑی ارث کے ساتھ بھی عرث پورا ہے گا لیکن ہم نے رسک نہیں لینا ہے کیونکہ پھر اچھی بات نہیں ہے کہ کام بات میں تنگی ہو تو اس لئے آپ نے پہلے اس کے ارث لگا لینا جس سے میں نے ارث لگا لیا آپ نے اس کو ارث لگا لینا تاکہ اس کی جنسی وائرنگ وغیرہ اس کو سارا ارث وغیرہ پورا جائے اور رہی بات تگین تاری وائرنگ کی کچھ لوگوں کا پروبلم آتی ہے کہ بھئی اوپر ارث کیسے دینا بھئی اوپر آپ نے ارث اس کو بارڈی کے ساتھ دینا نیچے ساب بارڈی ارث مضبوط دے کے جائے اوپر سے آپ کوئی بھی چیز ہوگی اس کو ایک جمع والی جنسی وائرنگ ساتھ لے لیں مائنس والی آپ نے پوری رکشے کے اندر ارث ہوتا ہے بارڈی ارث پوری رکشے کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ساری تاروں کو ٹیپے کرنے ہیں اچھے طریقے ٹیپے وغیرہ کر کے تھی مرے وغیرہ چیک کرنے جیسے بارڈی ارث وغیرہ اس کو اچھے طریقے چیک کر کے نیچے سا ہماری وائرنگ جنسی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بس یہ وائرنگ جس کی اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اوپر سے رہ گئے اب تین تار ہے یہ ٹھیک ہے یہ پیلی جنسی وہ مین ہے سبس پر جنسی وہ کوکی کے نیلی اور سی ڈی اے کی ہے آپ نے پیلی اور جنسی نیلی ہے سی ڈی کی اور مین تار آپس میں جوڑتے نہیں ہیں اس کے بعد جنسی سبس تار ہے اس کو اوپر یہ ٹچ کرنے اور گھڑی سٹار ہوگی گئے ٹچ کرنے اور اس تار کو ہٹا لینا ہے اس کے بعد چابی وائرہ سوچ لینا چابی سوچ کے ویسی طریقہ ہے جس طریقے سے آپ سوچ کے کنیکشن ہوتے ہیں آپ نے اس سوچ کے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے جنسی آپ کا چابی سوچ ہے اگر آپ کو سیونٹی کرا سوچ ہے اس کی لال تار کے ساتھ آپ یہ پیلی لگا لیں نیلی چاہت کے ساتھ کاری لگا لیں اس کے بعد جنسی ایک تار بچے گی اس کے ساتھ ایک بٹن لگا کر وہ کاری بٹن کے ساتھ کنیکشن دیکھے دوسرا جنسی کنیکشن ہے وہ آپ سب اس کے ساتھ دیکھیں اپنے گھڑی ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا پروسیسر ہے اور اس کے بعد جنسی جنسی کالی تار ہوگی اس کے درے ایک ہرت ہو گیا اور ایک واپسی ہو گی اور جنسی آپ کی لائٹ کا کنیکشن ہے وہ بھی آپ کو ایک ہرت ہو گیا اور بیچ میں ایک سوچ کی چلے گی اور جو سوچ کی واپسی میں آئے گی وہ آئے گی بلیک میں آپ کو پروپ پر سمجھا دی میں نے ہارنگ بھی اپنے سیترے کسے لگا لینا ٹوٹلی جنسا صرف اپنے واپسی بلیک میں دی جانی سو چون کریں گے واپسی بلیک میں کرنٹ آ جائے گا ساری ویرنگ صرف یہ تھی امید کر تو میر بھائی کو ساری ویرنگ سمجھ آگئی ہوگئے کرنے ہی اگر آپ مجھ سے ویرنگ کرونا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی کام بغیرہ ہے میکینیکل یا الیکٹریشن کوئی بھی پروپنم بغیرہ آگئے تو مجھ سے نمبر پر رابطہ کر لیں نمبر مینج جیسے کے ویڈیو کے شروع میں دے دیا تھا اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا پھر آسے آپ کی محبت کے اظہار ہوتا ہے میں اور موٹیویٹ ہوتا ہوں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک ملے گا میرا وہ ویڈیو پورا دیکھیں ٹھیک ہے انشاء اللہ آپ کو میرا ویڈیو پسند دے گا اور ایسے مزید میں ہر ویڈیو بغیرہ بناتا رہوں گا سپورٹ کریں بھائی کو اور ان قریبی میں ایک مائک لے رہا ہوں جس سے آپ سب کو میری آواز بلکل کلیر ہے کچھ بھائیوں کا یہ کہنا کہ بھائی آپ کی آواز نہیں صحیح ہے تو بھائی جا نماز رہت ہے ابھی تو میں چھوٹی موٹی ایک آ سنٹوی سے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کمپرومائز ابھی آپ کر لیں میرے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز اس کے بعد انشاء اللہ نیو مائک لیتا ہے آپ کو بتاکر مہنگائی کا دھوڑا کھالی جو انسا اچھا مائک بھی وہ دس ہزار پر کہا رہا ہے تو کوشش وغیرہ کر کر یوٹیوب کیوں سے اپنی سیکنڈ انکم وغیرہ آتی ہے تو اس سے ہم انشاء اللہ مائک لیتا ہے پہلے تو آپ کو انکم کا ہم نے جو کیا تھا پہلے جو انکم آئی تھی میری یوٹی سیکنڈ میں آپ کو لنک مل جائے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اب ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے رکشہ ڈیور بھائیو کے ساتھ اپنے رکشہ ڈیور جن سے گروپ وغیرہ ان کے ساتھ تو آج کی ویڈیو ہوں بس اتنا ہی امید کر تو میری ویڈیو بلو کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں آپ کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی